السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے پرا بلا کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین ہے مؤمنوں کے مامو ہیں البدایہ والنہائیہ جن نمبر 8 صفحہ نمبر 23 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں میرے بھائیوں کیا کوئی اپنے مامو سے دشمنی مول لیتا ہے مومنوں کے مامو ہیں جو مومن ہیں وہ کسی بھی صحابی کے خلاف دشمنی نہیں رکھے گا تمام صحابے کرام کی فضیلت بیان کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا العمالی المطلقہ لیبن حجر الرسقلانی حدیث نمبر 71 حسن نبایت ہے عبد الرحمان بن عویم بن سائدہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَنِ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَجَعْلِ لِل مِنْهُمْ وَزَرَا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرَفًا وَلَا عَدْلًا اللہ تعالی نے مجھے چُن لیا ہے اور میرے لئے میرے صحابہ کو چُن لیا ہے اور انہی میں سے وزراء اور انصار یعنی مددکار اور رشدار بھی بنائے ہیں جو ان صحابہ کرام کو گالی دے گا اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے تمام لوگوں کی لانت ہے اور کوئی بھی چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو منع فرماتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرہ ابن ماجہ مقدم و حدیث نمبر 162 حسن روایت ہے لَا تَصُبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَتًا خَيْرٌ مِنْ أَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَ صحابہ کرام کو گالی مد دو برا بھلا مد کہو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنا تمہارا ساری عمر عمل کرنے سے بہتر ہے دیکھا آپ نے مابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے تمام صحابہ کرام کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا سلسلہ صحیح اللہ مالبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حدیث نمبر تو تھیری فور زیرو حسن نوائد من سبب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جس نے میرے صحابہ کو گانی دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تمام لوگوں کی لعنت ہے کیا مقام مرتبہ ہے امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں وحی لکھا کرتے تھے قرآن لکھا کرتے تھے سعی مسلم کتاب افضالی صحابہ کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر 250 مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اببہ ابو صفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تین چیز انہوں نے مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کے بارے میں نعم کہا ہاں میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت عورت ام حبیبہ بنت عبی صفیان ہے میں آپ کی شادی ان سے کرانا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ہاں اور میں چاہتا ہوں کہ معاویہ کو آپ اپنے پاس کاتب رکھ لیں لکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے کافروں سے قتال کرنے کے لئے حکم دیجئے جس طریقے سے میں مسلمانوں سے پہلے قتال کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی دیکھا آپ نے تو کاتبیں وہیں ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام و ارتبہ کتنا ہو چاہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بددعا کر رہے ہیں نعوذ باللہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر سی ون ٹو ون زیرو اللہم علم معاویہ الكتاب والحساب وقحی العذاب اے اللہ معاویہ کو کتاب حساب سکھا دے اور عذاب سے بچا لے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنة تنمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3840 نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا قبول نہ ہو یاد رکھئے گا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جب جنگ سفین سے واپس آئے سہتی سجریز میں یہ جنگ ہوئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے خون کا بدلہ لینے کے لئے دونوں طرف سے ستر ہزار لوگ شہید ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی امارت اور خلافت کے بارے میں کہا لوگوں سے کہ تم اس کو ناپسند مت کرو الویدائیہ والنہائیہ جنگ برات صفحہ نمبر 140 ایوہنہ اصلہ تقرہ امارت معاویہ لوگو معاویہ کی امارت کو معاویہ کی حکومت کو تم لوگ ناپسند مت کرو علی رضی اللہ تعالیٰ نو جب شہید ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو پتا چلا تو رونے لگے الویدائیہ والنہائیہ جنگ برات صفحہ نمبر 139 ان کی بیوی نے کہا آپ کہے کو رو رہے ہیں تو وہ کہنا لگے وَاِحَقْ اِنَّكِ لَا تَدْرِينَ مَا فَقَدَ الْنَاسِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْحِ وَالْعِلْمِ تو نہیں جانتی آج لوگوں نے علم و فضل فقح اور علم کے ایک آدمی کو کھو دیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان جو مسئلہ تھا روم کے بادشاہ نے چاہا کہ فائدہ اٹھا لیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے لکھا البدایہ والنہائیہ ساٹھ حجری کے واقعے میں لکھا ہوا ہے جل امبرات صفحہ نمبر 513-514 اللہ کی قسم اگر تو باز نہیں آیا اور واپس اپنے وہاں لوٹ کر نہیں گیا اے مردود سن لے میں اور میرے چچاکے لڑکے علی رضی اللہ تعالیٰ تجھ پر حملہ کریں گے اور تمام شہر سے تجھ کو نکال دیں گے اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی تم پر تنگ ہو جائے گی ہم لوگ مل کے تنگ کر دیں گے علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نحج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے انہی کے محفیل سمارتا ہوں چراغ میرا حیرات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی نحج البلاغہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 288 مکتوب نمبر 95 لقدر آئیتو اصحاب محمد فما ارا اہد منکم یشبہ ہوم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا اے لوگو سلو لیکن وہ لوگ جیسے تھے تم لوگ کہاں ہوں کچھ بھی نہیں ہو صحابہ کرام کے درمیان جو آپس کا مسئلہ تھا ایک آدمی ابو زرعہ راضی کے پاس آیا رحمہ اللہ الودایہ والنہای جل نمبر 8 صفحہ نمبر 139 کہا میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں فینا رکھتا ہوں ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ نے پوچھا لیکن انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا ہے ابو زرعہ راضی نے کہا وَيَحَقْ إِنَّ رَبَّكَ مَعَاوِيَ رَحِيمٌ تیرے لئے حلاکت و بروادی ہو معاویہ کا رب رحیم ہے رحم کرنے والا ہے وَخَصْمُ مَعَاوِيَ خَصْمٌ قَرِيمٌ اور معاویہ کے آپس کے لرائی جو تھی وہ بہترین لرائی ہے فَأَيْشْ دُخُولَ أَنْتَ بَيْنَهُمَا رضی اللہ عنہما تو تُو بیچ میں کہاں سے داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہے امام حمد بن حمبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے آپس کے اختلاف کے بارے میں الویدائے والنہائے جی لمبر آر صفحہ نمبر 139 تو انہوں نے کیا کہا تِلْقَ اُمَّتُ اُن تَتْخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْ وَلَا تُسَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمِلُونَ یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 134 134 وہ امت تھی گزر گئی ان کا عمل ان کے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ لوگ کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آدمی کو کس طریقے سے منع کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کچھ بھی مت کہو صحیح بخاری کتاب و فضال صحابہ بن نبی باب ذکر معاویہ حدیث نمبر 3764 ابن عبی ملاقہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عشاء کے بعد ایک عرکت بیتر پڑھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے غلام جو تھے ان کے پاس تھے قرائب موجود تھے اور ہوں نے آ کر کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا دعا ہو فَإِنَّهُ سَحِّبَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله Iron چھوڑ دو مت بیان کرو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس لئے میرے بھائیے کسی بھی صحابی کے خلاف ہم آل سنت و جماعت برداشت کرنے والے نہیں ہیں کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم علی والے ہیں جی نہیں ہم تو اللہ والے ہیں ہم نبی والے ہیں ہم علی والے ہیں ہم ولی والے ہیں یاد رکھئے گا تمام صحابے کرام سے اللہ تعالی راضی ہے رضی اللہ عنہ و رضوحن اور عضا مندی کا سیکٹیفکٹ دے دیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صحابے کرام کے آپس کے اختلاف کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا الجامعی لحکم قرآن قرطبی رحمہ اللہ کی کتاب جل نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو بائس سورہ حجرہ سورہ نمبر اچاس آیت نمبر نو کے تحت ہے تلکہ دماؤ اللہ تحر اللہ منہا یدی فلا اخذب بہا لسانی وہ تو ایسا خون تھا جسے اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے پھر میں اپنی زبان کو ناپاک کیوں کروں کیوں برا بلا کہوں سب لوگوں کے لئے بڑا پیغام ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس پیغام کو سنے حسن بسری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صحابے کرام کے اختلاف کے بارے میں تو انہوں نے کہا قل جامعی لحکام قرآن قرطبی رحمہ اللہ کی کتاب جل نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو بائس سورہ حجرہ سورہ نمبر اچاس کے آیت نمبر نو کے تحت ہے وہ تو ایسی لڑائی تھی جس میں صحابے کرام موجود تھے ہم غائب تھے صورت حال کو وہ بہتر جانتے تھے ہم تو جانے ہی نہیں وہ لوگ اکٹھا ہوئے ان لوگوں نے اتبا کی وہ لوگ جدا ہوئے پھر بھی بہترین طریقے سے جدا ہوئے تو ناظرین اکرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اکرام کے محبت ہمارے دلوں میں کور کور کر بھر دے اہل بیت کی محبت کور کور کر بھر دے آمین رب اللہ اکفر لنا والاخوان من الذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رو فر رحیم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ